بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں بھی ان کے اس بیان کے اوپر خوب بحث ہوئی اور کئی لوگ سیخ پا ہوئے کئی موقعوں پر وزیراعظم کو کچھ لوگوں کو شانت رہنے کا مشورہ دیا گیا تو یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے کیونکہ فواج چوہی صاحب نے جو گفتگو کی ہے پاکستی ہے اس کے اوپر مخلف وزراء کے اختلافات کے اوپر اور پھر کیوں ناکامی ہوئی اصلاحاتی ایجنڈے کو اچیو کرنے کے لئے تو بڑے اہم موضوعات پر انہوں نے اہم گفتگو کی ہے تو اس کا طرح تاریخی بیک گرونڈ بھی آپ سے ہم جانیں گے کہ اس سے پہلے جو پارٹیاں برسر اقتدار رہیں ان کے ہاں بھی تو یہ چپکلش آپس میں چلتی رہتی تھی تو نتیجہ کیا برامت ہوتا تھا اور فواج چوہی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ ارس کر دوں کہ آج جب کابینہ کا اچلاس ہوا تو اس میں عصد عمر صاحب اور شام عمود قریشی صاحب نے خوب شکفہ کیا فواج چوہی صاحب کے حالیہ بیانات کی اوپر تو جواب میں فواج چوہی صاحب نے یہ کہا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا آپ کی آپس میں لڑائی نہیں ہے یہ میری مصدقہ طور پر کچھ لوگوں سے بات ہی جو کیبنٹ کے اچلاس میں شریک بھی تھے جن سے گفتگو کرنے کے بعد یہ میں ریپورٹ کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے یہ جو جہانگی ترین صاحب شام عمود قریشی صاحب عصد عمر صاحب ان کے آپسی اختلافات کے بارے میں کھل کر وہاں اظہار بھی کیا وزیراعظم کو پھر بیچ میں آنا پڑا اور انہوں نے صلح صفائی کروائی اور کہا کہ آپ ایسے بیانات دینے سے احتیاط کریں یہی نہیں بلکہ فیصل وارڈا صاحب بھی خاصے آگ بگولہ ہوئے اس حد تک کہ وزیراعظم کو کابینہ کے اجلاس کے بعد علیدہ کمرے میں فیصل وارڈا صاحب کو لے جانا پڑا اور ان سے علیدہ ملاقات کی انہوں نے یہ تک کہا کیبنٹ میٹنگ کے دوران کہ کچھ وزراء ایسے ہیں جو خود کو وزیراعظم سے بھی بڑا سمجھتے ہیں اور یہاں گیم ہو رہی ہے حالانکہ ہم سب وزیراعظم کے ساتھ ہیں اس پر فیصل وزیراعظم نے انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ کو بہت شکریہ تو یوں یہ معاملہ کچھ تھنڈا ہوا اور فواج ہو سب کو روکا گیا کہ آپ مزید بیان نہ دیں چھے ماہ میں کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں یہ بھی آج پرائیم نیسٹر نے اپنی کیبنٹ کے اجلاس میں واضح کر دیا وزراء کے سامنے اور تیسری اہم بات کیبنٹ میٹنگ میں یہ ہوئی کہ جو معاونین اور مشیران کی دوہری شہریت ہے یا ان کے احساس آجات کو ڈیکلیئر کرنے کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے کیبنٹ ڈیوین کو کہا کہ ان کی تمام معلوماتیں کٹھی کی جائیں اور پبلک کر دیا جائے تمام لوگوں کو پتا ہو کہ کس کی دوہری شہریت ہے کس کی نئی اور کس کے احساسوں میں کیا پڑا ہے اور کیا نہیں پڑا یہ ہے سر تازہ خبر کیبنٹ میٹنگ کے دوران جہاں پر آج یہ گفتگو ہوئی فواج ہو سب کے حالیہ بیان کے اوپر پارٹی میں یعنی دھڑے بندی ہے یہ تو واضح ہو گیا شامی صاحب نہیں یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں اختلافات ہوتے ہیں اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں قومی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں یہ مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی ایسے لوگ تھے پیپنز پارٹی میں بھی تھے مسلم لیگ نون میں بھی تھے لیکن ان کے اختلافات جو ہیں اگر ایک حد سے آگے نکل جائیں تو پھر پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے اور اگر وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں اور رولز آف دی گیم جو ہیں ان کو وائلٹ کریں تو پھر بھی پارٹی جو ہے اس کو صدمہ پہنچتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اگرچہ ایک بڑی پارٹی بن گئی لیکن اس میں مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بینات پر مختلف مواقع پر اور مختلف اسباب کی وجہ سے شامل ہوئے اور یہ ان کی آپس میں یعنی یہ جیل نہیں ہو پائے یہ پارٹی تو اس وجہ سے آپ دیکھئے کہ اس میں جو حدود و قیود ہیں وہ برقرار نہیں رکھی جا رہیں اگرچہ کہ اسد عمر اس میں میرا خیال ہے کہ سینئر ترین ہیں جو یعنی اگر پارٹی میں شاملیت کے حوالے سے دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جہانگیر ترین صاحب ان میں سے بھی کوئی نیا نہیں ہے اب ان کو برسوں گزر گئے تو جو ایک فواد چودری صاحب نے گفتگو کی ہے خواہ اسے آپ دیوانگی کہہ دیں یا فرزانگی کہہ دیں وہ بات تو ایک حقیقت ہے نا چلے ذرا وہ گفتگو ہمارے سامنے یہ بات حصہ تو سن لینا وہ کہہ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ان کے گفتگو زیرے بحث آئی کیابنٹ میٹنگ کے اندر جہاں اصد عمر صاحب اور شامل قریشی صاحب کی توپوں کا روح فواد چودری صاحب کے جانب رہا اور جواب میں انہیں کہنا پڑا کہ میں غلط کیا کہہ رہا ہوں بہرحال دیکھئے ان کی اس گفتگو کا کچھ حصہ شامل صاحب نقصان تو پھر ہوتا ہے نا سیاسی جماعت کو جب اتنے بڑے قد کارٹ کی تین چر اہم شخصیات جو ہیں ان کے درمیان چپ کلشو اختلافات ہوں اور وہ سیٹل داؤن نہ ہو پائیں ایک دوسرے کے پیچھے وہ اگر پڑ جائیں تو ڈیفنیٹل جو فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر پارٹی کو نقصان ہوا نئے لوگ آئے وہ ویکیوم فل نہیں کر سکے بیوروکریٹس آگئے وغیرہ وغیرہ اس میں کچھ وزن تو بظاہر نظر آتا ہے نا جی یا نہیں دیکھیں یہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے جو بھی کسی جماعت کا لیڈر ہے قائد ہے اس کا کام ہے کہ توازن برقرار رکھے اور جو اپنے ساتھی ہیں ان کے اختلافات کو بھی ایک دائرے میں رکھے آپ کو معلوم ہے مسلم لیگ نون میں ایک زمانہ تھا کہ چودی نسار علی صاحب اور خاجہ آصف صاحب جو تھے وہ سپیکنگ ٹرمز پہ نہیں تھے جی پھر جعوید حاضری صاحب باتشیت بھی نہیں کرتے تھے اور چودی نسار علی صاحب کی بھی دوری تھی لیکن یہ لیڈرشپ جو ہے بعض اوقات تو وہ اس کو انجوائے کرتی ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں تو اس کا جو تحکم ہے وہ قائم رہتا ہے لیکن یہ ایک حد سے آگے نقصان دے ہوتی ہے چیز تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ توازن کو برقرار رکھے اور کسی کو حد سے آگے نہ بڑھنے دے یہاں کیا ہوا ہے جہاں گیر ترین آج کہاں ہیں آج وہ لندن میں ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی صحت جو ہے اس کو اس کو سنبھال رہے ہیں چیک اپ کرا رہے ہیں یا کوئی مناسب دنوں کا انتظار کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ کے دوسری بات میں زیادہ وزن ہے آپ کے دوسری بات میں زیادہ وزن ہے کہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کیا عمومی طور پر پہلے جب وہ صحت کے معاملات کے لیے باہر جایا کرتے تھے عمومی طور پر ہفتہ دس دن دو ہفتے ٹھہرا کرتے تھے واپس آ جاتے تھے اب ذرا یہ قیام ان کا طویل ہو گیا لہٰذا آپ کی دوسری بات کے شاید کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے جی اسد عمر جو ہیں وہ ایک غوطہ لگا کے واپس آ چکے ہیں شاہ محمود خورشی جو ہیں دیکھئے وہ سبائی اسمبلی کی نشست آر گئے تھے جی جی اور وہ اس طریقے سے جو وزارت اعلیٰ پنجاب پر ان کی نظر کی وہ بچاری دری کی دری رہ گئی تو بات یہ لیڈرشپ جو ہے اگر لیڈرشپ یہ سمجھے گی کہ مجھے کاٹ کے علو چاہیے وہ لوگ چاہیے ہیں جو میری مرضی پر سرحلائیں اور پھر ان لوگوں کو مختلف مقامات پر بٹھایا جائے تو پھر ڈیلیوری نہیں ہوگی کوئی اہل ترین لوگ مناسب ترین جگہوں پر ہونے چاہیے اور ابھی تو آپ دیکھئے ہمارا دستور کوئی چار یا پانچ جو ایڈوائزرز ہیں ان کی اجازت دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار یا پانچ لوگ ایسے ہیں جو آپ ان الیکٹڈ جو ہیں جی جی ایک منسٹریل جاب کے اوپر یا اس کے برابر میں رکھ سکتے ہیں تو یہ عصد ہماری جو حکومت ہے یہ پارلیمانی نظام حکومت کی کابینہ ہی نہیں ہے جی یہ فواج جو سب کی اپنے گفتگو میں بھی ان کی گفتگو میں بھی اس بابت بات ہوئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف پارٹی لیڈرشپ کے دوست ہیں یا ان کا چندہ دیتے رہے ہیں یا ان سے ایک ان کا تعلق رہا ہے پارٹی کو نہ وہ جانتے ہیں نہ ورکرز ان کو جانتے ہیں نہ پارٹی کو وہ سمجھتے ہیں اور وہ مختلف وزارتوں کے انچارج بیٹھے بن کے عملی طور پر اور یہ پارٹی صحت کو دیکھ لیجئے اور آپ خزانے کو دیکھ لیجئے آپ دوسری جو اہم وزارتیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ دیکھیں گے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا وہ پالیسی نہیں بنا رہے ہیں ان کی شنوائی نہیں ہو رہی اور یہ اس لحاظ سے سویل برائیس صاحب تشیف لیا ہے دیکھیں اس میں غور کرنے کی بات ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی خیادت پر تو بڑے بھرپور اعتماد کا آزاد جی ہاں انہوں نے کہا علم اسلام میں ان کے قد کارٹی کوئی اور دیگر شخصیت اس وقت موجود ہی نہیں ہے لیکن ساتھ جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان پر اصل سوال اٹھایا ہے یہ جو قصیدہ گوئی ہے یہ تب مفید ہوگی اگر یہ حالات کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لے کے کوئی صحیح اقدام کرنے کی کوشش کی جائے اگر آپ بس ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور غم و غصے کا اظہار کر لیں گے تو حالات اور بگڑیں گے اب سوہل وراج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے یہ جو انٹرویو ہے اس کے اثرات کیسے محسوس کی ہیں انہوں نے جی سوہل صاحب کوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں کیبنٹ میں بھی آج آپ کے انٹرویو کا چرچہ رہا اور فواد چوئی صاحب کے ساتھ جو گفتکو میں نے ذکر کر دی کہ حسد عمر و شامد قریشی نے شکفہ کیا اور جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لڑائی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو شامی صاحب نے جو نکتہ اٹھایا کہ یہ ان کے ان بیانات کے بعد آپ جو پاکستان تحریک انصاف کی اندرونے خانہ جو صورتحال ہے حکومت اور سیاست کا توازن کا جو ذکر کیا فواد چوہدری نے اس کو کہاں وے کرتے ہیں اور ریٹ کرتے ہیں میرا کہنا کہ فواد صاحب نے اگرچہ بڑی محطات گفتگو کیا ہے اور بڑی متوازن گفتگو کیے لیکن بہت سارے ہم دوست جو ہیں صاحبی دوست یا عام غیر جانت دال لو تکریباً سب کا یہی تجیہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشک کی تحریک انصاف کی وہ نظر نہیں آ رہی اور کوئی ڈیلیوری نہیں ہو رہی اور جب انہوں نے یہ مثال دیں کہ ہم تو اپنے جو ورکرز ہیں ان کی ابھی تک مقدمات ختم نہیں کر سکتے جی دوستو پھر انہوں نے یہ بات اسواد کہی کہ جو ٹکسین میکنگ ہے اس میں پولیٹیکل کلاس شامل ہی نہیں ہے تو یہ باتیں ان کو کون جھکلا سکتا ہے تو یہ تو وہ فیکٹس ہیں جو سب کے سامنے ہیں دوسرا ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی سے سلک رکھتے ہیں انہوں نے اپنے لیڈرشک کی لان خان کی بڑی تاریف کیا تو ان کا حق ہے کہ وہ ان کی تاریف کریں ظاہر ہے ان کی پارٹی میں ان کو لیڈر مانتے ہیں لیکن اس ورد بھی ظاہر ہے دوسرے حلقوں کے تو اپنے ساتھ تو ذات ہیں کہ یہ لیڈر ہی تو ہے جس سے ٹیم چننی ہوتی ہے تو ٹیم چننے میں دی لیڈر شکھا تو پتہ اس بات سے جلتا ہے کہ وہ کیسی ٹیم چننے تھا تو اکبر اعظم اس کی اکبر اعظم ہے کہ اس کے نور اتن بہت قابل تھے بکٹوں نے ایسے لوگ چنے جن میں سے کوئی حفیظ پیر زیادہ بنا کوئی جو تھا کاؤسر نیازی بنا کوئی شیخ رشید بنا ہر ایک اپنی اپنی جزہ پر بہت بڑا جائنٹ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی ٹریننگ ان کو کانفیڈنس ان سے پالیسیاں بنوانا ان سے بات کرنا کپیسٹی بیڈلک کرنا یہ کارا کسی لیڈر کا کام ہوتا ہے ہم سنتے ہیں کہ بکٹوں صاحب جو تھے وہ کھار کو حالانکہ کھار صاحب بہت زیادہ تعلیم جاگتا نہیں تھے ان کو کتابیں دیتے تھے ان سے وہ کتابوں پر ڈسکیشن پڑتے تھے ہم سنتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بڑی لیڈرشپ ہے میں ایک زفہ امریکن سے ملا وہ سٹیٹ دپارٹمنٹ کا یہاں وزٹ آیا ہوا تھا تو امریکن کانسلیٹ میں انہوں نے ملاقات کروائی تو انہی دنوں تین چار دن پہلے ایک کتاب آئی تھی امریکہ میں تو میں نے اپنے طرف سے بڑی حالمانہ طور پر کتاب کوٹ کی تو ای کیم تو نو کہ ایفری بڑی ہز ریڈ ریڈ آلیڈی تو یہ دنیا میں اگر آپ نے اگر آپ ایک سٹیج پہ چلے جاتے ہیں میشنل نیبل پہ صرف آپ کی ذمہ داریاں بھی پڑھ جائیں تو سوہل صاحب یہ جو تین چار بڑے اہم نام ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جن کی اپسی اختلافات کے بارے میں فواد چوہ صاحب نے کھل کے بات کی اس پر آج فیصل وارڈا صاحب نے بھی کہا کہ کچھ وزارہ ایسے ہیں جو خود کو وزیراعظم سے بالا سمجھتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ شاید امیدبار ہیں کسی بڑے اہم ہو دے کے اس کی کیا وجہ بنی کیوں نہیں سارٹ اٹڈ کر سکی قیادت ان اہم رہنماؤں کے اختلافات کو دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا ہے محترمہ بن نظیر بٹو کو دیکھا ہے پتا ہوا کریں مسٹر بٹو صاحب کے بارے میں سنا ہے اس سے پہلے ایوب خان کی کیابنٹ کے بارے میں بھی دو گروپ ہوتے تھے ذلکار علی بٹو ایک طرف ہوتے تھے وزیر خزانہ شوہیب جو ہیں وہ دوسری طرف ہوتے تھے ذلکار علی بٹو میں بھی رائٹسٹ اور لیپٹسٹ کی لابی ہوتی تھی نواز شریف کے زمانے میں بھی دو گروپ سمیشہ رہے ہیں اور کیسے اس سے بھائدہ اٹھاتی ہے کہ وہ دو پوائنٹ اف ڈیو کلتی ہے اور دونوں کو ملا کے چلتی ہے درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے اور اگر آپ فرق کریں صرف ایک گروپ کے ساتھ ہو جائیں اور ایک گروپ کو ساتھ نہ چلا سکیں تو جات اس کال فیل ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی پچھکی کیا آتے ہیں آپ پور جلسل بینظیر بٹو کی کیپٹنٹ میں بھی دیکھیں گے آپ کو دو گروپ نظر آئیں کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ پرائیم میسٹر کی بات مانتے ہیں اور پرائیم میسٹر دونوں کو ساتھ چلا پا ہے ان کو استعمال کرتا ہے اسی طرح یو پھان استعمال کرتا ہے اسی طرح بٹو استعمال کرتا ہے پرائیم میسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پرویز خٹک پجربہ کار نہیں ہیں کیا آسد عمر نے ساری زندگی اندرسٹری نہیں کلائی اس طرح کہ بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس لیکن کیا ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے پرویز خٹک تو ایک پونے میں بیٹھے ہیں ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا جا رہا اسی طرح عمر صاحب کی اب کچھ جو اہمیت اور بہت سے پجربہ کار لوگ شاہ بحمد پریشی صاحب اگر چیز منسٹر ان کی خواہش بھی شاید یہی تھی شامی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوہل صاحب شامی صاحب کچھ پوچھنا چاہی مگر سوہل صاحب جس جس مقام پر گاڑی آ گئی ہے اس کے بعد کیا ہوگا شامی صاحب آپ کا تو ہم سے بہت زیادہ تجربہ ہے معاملات پر ہم سے زیادہ شہری نظر ہے کہ آپ گاڑی نہ چلے کہ آپ ڈرائیور سے گاڑی نہ چلے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا گاڑی ریاست کی گاڑی میں تو چلنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے سارے لوگ بے دستو پاہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی بچ اور کچھ نہیں ہو سکتا پھر متباضل کی سلاش برو ہو جاتی ہے بھٹو ہم نے دیکھا ہم نے پڑا ہے خود دیکھا بھی ہے کہ بھٹو کے زمانے میں کہایا تھا متباضل ہی کوئی نہیں تو متباضل جنے جو نکل آیا جس کو کوئی سوچتا بھی نہیں نواز شریف کا متباضل شاہد خان خانہ بازی نکل آیا تو متباضل نکل آتے ہو سکتا ہے لیکن سویل صاحب یہ جو سیاسی آپشنز تو محدود تر ہوتے جا رہے متباضل کسی نہیں وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی تو متباضل لیکن سویل صاحب اس کے ابھی کوئی امکانات قریب قریب نظر نہیں آتے چھل آل تو کوئی نہیں ہے لیکن دیکھو جس قوم کے پاس alternative نہ ہو وہ قوم تو فیل قوم کہلاتی ہے ہمارے پاس فیل آلٹرنیٹیو نہیں ہوں یہ بڑی بچکشمتی ہے پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس alternative ہوتا تھا اگر ایک فیل ہوتا تھا تو میں پتا ہوتا تھا کچھنا کیا رہا ہے چاہے وہ نکمہ ہے برا ہے لیکن alternative ہوتا تھا اس وقت تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس alternative نہیں ہے اور آپ alternative گھون بھی نہیں رہے تو سوچ جیسا تین کی ادارہ ہی اپنے alternative خود گھونتا ہے اور اس کے پیارے میں بات کرتا ہے لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کو متبازل بنانا ہے اگر رطاہ حسین کا عمران فاروق متبازل پیلاتا ہے تو پچارے کسی تکی خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر بتو صاحب کا متبازل میراج محمد خان ہوتا ہے تو وہ پارٹی میں نہیں رہتا ٹھیک ہے نواز فریف صاحب کے ساتھ چوندری نظار علی ہیوی ویڈ بنتے ہیں تو دونوں کچھ نہیں چل پاتے بہترما بین نظیر خودوں کے ساتھ بھی کسی طرح دیکھیں کسی لوگوں کے اختلاف ہوئے ہیں تو پانچ ماہ کا وقت کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کارکردگی بہتر کر لیں وقت تھا سے نکر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہیٹ فیل ہو رہی ہے ڈیسین میکرز کو بھی پرائم میسٹر کو بھی اور کیابنٹ تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے تو اس کے بعد کیابنٹ میں تبدیل نہیں آسکتی ہیں پہ رکھ یہ تو نہیں پتہ جیانی صاحب کے کیا ہوگا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب گاڑی نہ چلے تو یا ڈرائیور بدل جاتا رہا ہے یا گاڑی گڑے میں گر جاتی ہے سارے سارے ملک کے لوگ ذمہ دار شہری ذمہ دار آزارے ہیں تو وہ کوئی دالیں گے پرامیس کوئی کریں گے سورخ جو خیزیاں ہیں خطرے کی سورخ جو علام ہوتے ہیں وہ بجنے شروع ہوگئے کیونکہ ہر شخص تک معاشی پراؤرم جو پہنچ بہت شکریہ جناب سویل بڑھ شامی صاحب اس کو وائنڈ اپ کرتے اس موضوع کو یہ تو تمام پاس اپنی پروفارمنس کو بہتر کرنے کے لئے اور جو اصلاحات کا اجنڈا وہ لے کے آئے تھے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لئے اب بھی ان کے پاس کیا گنجائش باقی ہے کیا مزید وہ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں بھی دیکھئے ابھی تو لگتا ایسا ہے ان میں یہ صلاحیت جو وہ ڈھونڈ نہیں پڑے گی کہ جو چیلنج ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں دیکھئے انہوں نے کمپین تو بڑی اچھی چلائی سٹرگل بھی کی جل سے جلوس بھی کیے ایک ایجیٹیشن بھی کیا ایک طرح کا لیکن ان کا جو رول ہے ایک ایڈمنیسٹریٹر کا ایک ساتھیوں کو چننے کا ایک لوگوں کو مناسب مقامات پر بٹھانے کا اس میں وہ کام جاب نہیں ہوئے اور ان کی صلاحیت نکر کر سامنے نہیں آئی تو یہ ایک بڑا کرائیسز ہے اور جب کرائیسز ہو تو پھر اس کے اندر سے کچھ بھی برامد ہو سکتا ہے ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خلا جو ہے وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا ناظرین پروگرم میں یہاں وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بڑا اہم موضوع کرونا وائرس کے ہنگام خطشات بڑھتے جا رہے ہیں پھر عید الازحا کی آمد آمد ہے اس حفاظ تیگ ناغ ہوتے جا رہے ہیں مویشی منڈیاں کہا جا رہا ہے کہ بڑے شہروں میں نہیں لگائی جائیں گی ایس او پیس کیا ہوں گے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ یہ مزید نہ پھیلے عید کے ہنگام اس پر تفصیل سے بات کریں گے ڈاکٹر امجے ساکب سے مہارسہ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہوں گے پروگرام میں ایک بریک کے بعد ہم نے عید الازحا کی آمد آمد اس ہنگام جو مویشی منڈیوں کا لگنا ہے شہروں سے دور اس پر بات کرنی ہے لیکن فیاض حسن چوہان صاحب کبھی تفسرہ آ چکا ہے فیاض چوہ سب کے بیان پر انہوں نے کہا کہ اگر وہ مطمئن نہیں تو مصطفی ہو جائیں خیر اپنی مخصوص انداز میں وہ اور بہت کچھ کہ چکے اس معاملے پر لیکن یہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ مطمئن نہیں تو مصطفی ہو جائیں عمران خان صاحب کوئی بڑا ظرف ہے کہ انہیں انہیں سنبھال ہو ہے وغیرہ وغیرہ کچھ اس طرح کہ انہیں تفسرہ کیا ہے یہ تو بلکل یہ تو بلکل ایسی بات ہے جیسے کہ عثمان بزدار صاحب یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان صاحب مصطفی ہو جائیں یعنی کوئی فیضر حسن چوہان موہ سے اچھا نہیں لگا اگر کوئی حسد عمر یا شاہ محمود قریشی یہ بات کرتے تو پھر اس کے اندر کوئی اور ایک بات میں ارز کر سکتا ہوں کہ آج جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کیابنٹ کے اندر تو جب آپس میں علچ رہے تھی تو پرائیم ایسٹر نے البتہ فواج چوہ گھنٹہ ہی گزرا آپ یہ حسن کیوں رکھ رہے ہیں بلکہ سوہ زن ابھی تو ایک گھنٹہ ہی گزرا ہے چودی فواج صاحب جو ہیں وہ زیادہ عرصت تک خاموش نہیں رہ سکتے سر اگر ایک دو دن اس موضوع پر خاموشی اختیار کر لیں تو یہی بہت بڑی بات ہوگی اچھا شامی صاحب ایک دو دن ہو سکتا ہے جی جی اچھا اب صورتحال یوں ہے سر کہ ایک لاکھ پچاسی ہزار افراد اس وقت ملک بھر میں کرونا وائرس کا شکار ہیں اس میں تین ہزار سات سولہ افراد جان کی بازی ہار چکی ہیں اور یکم جون کو پاکستان بھر میں کیسز کی تعداد چھتر ہزار تین سو بتیس تھی بائیس جون کو یہ تعداد بڑھ کر ایک لاکھ پچاسی ہزار تک جا پہنچ ہے یعنی ان بائیس دنوں کے دوران شامی صاحب جو اس کی ایوریج نکلتی ہے وہ پانچ ہزار کیسز پر ڈی ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان بیس بائیس دنوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جو لاز ٹونٹی فور آرز کے فگرز آئے وہ آراؤن فور تھاؤزن آئے چار ہزار کے آس پاس آئے جس سے یہ تاثر شاید ہم پلے سکتے ہیں کہ کیسز کچھ کم ہو رہے ہیں البتہ یہ بڑھوتری کا وہ کرونا کی زد میں ڈاکٹر ہسپیٹر میں زیر علاج ہیں اور وینٹلیٹر پر ہیں دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے شامی صاحب ڈاکٹر مغیس الدین شیخ جو ہیں وہ بہت قابل قدر پاکستانی ہیں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور چوبہ ابلاغیات جو ہے اس کے اندر بڑے ان کے شاگر پیدا کی ہیں نام بر اخبار نویس انہوں نے دیئے ہیں انہوں نے میڈیا پرسنس دیئے ہیں اور اس قوم کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں شفا عطا فرمائے وہ جلد صحتیاب ہوں اور اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں اور یہ دیکھئے جو ابھی کرونا کا معاملہ ہے اس میں ڈاکٹر شویب صاحب جو ہمارے پنجاب ہیلتھ کمیشن کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے یہ اطلاع دی ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ کئی سرکاری ہسپتال جو ہیں ان میں بہت کم لوگ مریض جو ہیں وہ تعداد بڑھ گئی ہے اور وہ اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں چلے یہ جو اس وقت ہسپتالوں میں فسیلٹیز میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش جاری ہے لیکن یہ جو سمارٹ لاکڈاؤن ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ تو آنے والے دن بتائیں گے اب یہ ایک بڑا اہم اہم فیصلہ کیا گیا ہے ایک اہم فیصلہ کیا گیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس موضوع پر ڈسکشن کی تھی کہ ایدالحظا کی آمد آمد ہے تو اس سلسلے میں پھر کیا ایس او پیز ہونے چاہیے کیا مییز کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ مویشی منڈیوں سے کرونا وارث نہ پھیلے تو اب پنجاب میں لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہر جو ہیں تمام وہاں پر مویشی منڈیاں لگانے پر پابندی آیت کی جاری ہے اور ساتھ جو کام آبادی والے علاقے ہیں بڑے شہروں کے قریب وہاں پر یہ تجویز ہے کہ مویشی منڈیاں لگائی جائیں لیکن کیا اس سے ہم تدارو کر پائیں گے اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے کیا طریقہ کاری اختیار کیا جائے کہ قربانی بھی ہو جائے اور ہم اس سے بچ بھی جائیں تو ڈاکٹر امجر ساکب صاحب اس پر کلیف لائن پر موجود ہیں ان سے آپ کی بھی بات ہوئی ہے میری بات بھی ہوئی ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں دیکھیں یہ جو منڈیاں لگیں گی والیکم اسلام دی ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو منڈیاں لگیں گی اس میں جو ازدہام ہوگا اس میں کوئی ایس سو پیز نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد جس طرح زبا کیا جائے گا جب عید الزہا کے آیام میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے ایک ڈسپلن چاہتا ہے اور ڈاکٹر عمزے ساکب صاحب کیونکہ خوت کے سربراہ ہیں انہوں نے پچھلے سال بھی اس حوالے سے ایک کچھ نہ کچھ کام کیا تھا اب میرا خیال ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس میں کیا معاونت کر سکتے ہیں اور رہنبائی کر سکتے ہیں لوگوں کی تاکہ قربانی کا فرض بھی ادا ہو جائے جی اور حفاظت بھی ہم کر سکتے ہیں خطرے کی جو بھی پیدا نہ ہو اور یہ بیماری انفیکشن جو ہے جی ڈاکٹر فرمائیں کیا تجاویز ہیں آپ کی نظر میں سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو دھورانا نہیں چاہیے ہمیں ایدل فطر کے موقع پر جس طریقے سے یہ ہمیں نظم و ضب کا مظاہرہ نہیں کیا اس دفعہ ووٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پوری قوم کو سمجھ لیمی چاہیے یہ بات کہ ہم اس کے مصامل نہیں ہو سکتے اب اس سے بچنے کا ایک راستہ حکومت نے تجویز کیا یہ بہت اچھا راستہ ہے بڑے شہروں میں منٹیاں نہ لگیں اب یہ حکومت نے تو سجسٹ کر دیا لیکن اس کے اوپر عمل درامت کون کرے گا اس کے لیے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت سے بھی ان کی طرف سے شکٹ انفورسمنٹ ہونی چاہیے گورننس میں کبھی نہ کبھی جیسے کہتے ہیں نا کہ طاقت کا ابھی مظاہرہ کیا جانا چاہیے قانون کی ایک اپنی اہلیت ہے اس کو انفورس کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارے صرف حقوق ہی نہیں ہیں ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں تو ہمیں اپنے فرائض کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے اور خود کو نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے تیسری تیسر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک متبادل بھی دیا جانا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں انلائن قربانی آن لائن قربانی اب کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے ساری دنیا میں ہر چیز آن لائن چلی گئی ہے یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں حج کے موقع پر ہوتی ہے یہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں حج کے دنوں میں جی بالکل سر ہم نے ہمارے زیر میں خاکایا پچھلے سال ہم نے اس کو ایکسپریمنٹ بھی کیا تھا حالانکہ ایسی سیجیویشن نہیں تھی بوجھ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں آن لائن آپ کسی خوت جیسے ادارے کو یا کسی بھی اور ادارے کو جس کو بھی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس کے ذریعے سے آپ قربانی دینا چاہتے ہیں اس کو مخصوص رقم وہ ان کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہے کہ یہ اتنے ہزار کی بکرے کی قربانی ہے اتنے ہزار کے ساتھ حصوں کی جو ہے وہ قربانی گائے کی ہے اور اتنی ہونٹ کی ہے آپ اتنی رقم اس ادارے کو بھیج دیتے ہیں پھر اس ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں سے ان اداروں سے اور ان کمرشل انٹیٹی سے رافتہ کر کے ایک مقصوص رقم تیہ کر لیتے ہیں اور وہ پورے کے پورے جو شوائر اسلامی ہیں اور شریعہ کمپلائنٹ طریقہ کار ہیں اس کے مطابق وہ جانور خریدتے ہیں جانور کی پھر قربانی دیتے ہیں پھر اس کے پاس گندگی نہیں پھیلتی کسائی بھی ان کا ہوتا ہے کھال کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے نام کی قربانی کی قربانی تو اسی کا نام ہے اگر آپ کے نظیق قربانی یہ ہے کہ آدھا گوشت لوگوں میں پانٹا جائے اور آدھا اپنے فریزر میں رکھ دیا جائے تو پھر وہ قربانی ایک اور درہ کی قربانی ہے تو ان حالات میں ایک تو لوگوں کو نظم و زب کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب جب آپ کی کتنی کپیسٹی ہوگی سر اس میں کپیسٹی کی تو خوت کی کتنی کپیسٹی ہوگی سر ہمیں الحمدللہ ہزاروں لوگ قربانی دیکھیں شامی صاحب جو آپ بات سمع رہے ہیں چھوٹے شہروں میں یا دہاتوں میں تو اس قسم کے کوئی ایسے بڑے خطرات نہیں ہے بڑے شہروں میں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہاں پر سمارٹ لوگ ٹون جہاں پر کیا ہوا ہے تو صرف اخروت نہیں ہے بہت سارے اور ادارے ہیں الخدمت ہے شوکت خانہ ہے سلانی ہے اتنے اور اچھے اچھے ادارے ہیں جو یہ آفر کریں گے اور جب اتنے لوگ یہ آفر کریں گے چلیں ڈاک سب یہ ایک مزید تفصیل کا متقاضی ہے یہ موضوع اور اس موضوع پر تو آنے والے دنوں میں بات ہوتی رہے گی آپ کا یہ جو پلان ہے یہ کس حد تک قابل عمل ہے لوگوں کے لئے اس پر مزید بھی بات کریں گے اور آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے ابھی تک لئے آپ کو بہت شکریہ کہ وقت پروگرم کا میرا ختم ہو رہا ہے لیکن شامی صاحب ایک سوال رہ جاتا ہے سلسلے میں کہ ایک شخص اگر شہر سے دور لگی منڈی جیسے شدارہ کے باہر لگی ہے وہاں سے جانور لے کے آتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ وہاں اس منڈی میں جراسیم منتقل کر کے نہیں آیا یا وہاں سے جراسیم لے کے نہیں آیا یہ بھی ایک سوال رہے گا ویلکم بیک ناظرین دو موضوعات رہ گئے ایک تونستہ شریف میں انسو ٹیکرڈ آرازی پر گنہ کاش تھا اسے جلایا گیا ہے اس کے بارے میں کل ہم بات کریں گے حقیقت کیا اور بیسے منصور آوان صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے یہ کل کے پروگرام میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی